موسیقی موسیقی اینھے ہیں دوسرے ایک اور آفریدی ہیں اے ان پہ تو مجھے ایک گانا عطا ہے بس پاکستان کے لیے ویسے ایک گانا صحیح کا بنایا تھا اچھا کیا نام تھا اس بندے کا یہ ہے شہریار آفری دی اب جانتے ہیں ان کو یہ کون ہیں شہریار آفری دی جی نہیں جانتے چوتیا چیزوں کو نہیں دیکھیں تو آپ کو دن زیادہ بہتر گزرے گا مگر پھر پی فر جس جنرل نالج ہم ان کی شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں سارا دن میرا بگار ہو جانا ہے کیا صبح صبح دیکھ لیتی ہو سوری گائز آپ لوگوں کا دن خراب کرنے کے لیے پہلے یہ اپولوجائز کر رہی ہوں اوکے نا یہ ہیں ہائی حسن دیکھئیے ذرا حسن ایسا کہ اپنے نور تو ایسا چمک رہا ہے کہ میری آنکھیں آنکھیں چندیا آ گئی ہی نہیں دیکھنی رہا میرے کو یہصانی نور ہے جی چکل دے اوف 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 افنیدی چیچر پر پرنسل پاک ترکسکول احسن ایسا آپ ٹھینی آفر ریلی؟ اور اچھا ایسا آپ یہ دیکھیں گی ہیں نور واری چہرہ چیک کریں ہوں اوف 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 ایتنا نور کیسے کی شکل پر دے ہی نا دے اللہ میاں یہ ہے شہریار جی تو اچھا پوچھو گے آپ ان کو بتا کیورہ شہریار آفریدی یہ وہ والے آفریدی نہیں ہے یہ ان کا کوئی کرکٹ رکٹ سے تعلق نہیں ہے یہ کون ہے یہ میرے خیال سے یہ پاکستان تحریک کے کیا ہے پیٹی آئے جو ہے انصاف تحریک انصاف کے ممبر ہیں ایسے ہی ہیں میں پڑی لیتی ہوں ان کے بارے میں بسے پاکستانی پولٹیشن پرلیمنٹری سپیشل کمیٹی آن کشمیر آفیس سنس ترٹینتھ میں ٹوینٹی ٹوینٹی تو یہ صاحب جو ہیں کبھی اپنے محلے سے بہار نہیں نکلے تھے یہ کشمیر کے اس پر بات کرتے ہیں آئے گیا اسی یہ کبھی اپنے محلے سے بہار نہیں نکلے اب یہ بن گئے ہیں پولٹیشن پولٹیشن تو لوگ بچارے غریبوں کے پیسے لے کر یہ پہنچے نیویورک یہ پہنچے نیویورک تو نیویورک جا کر ان کی تو آنکھیں گل گئی جب ہم لوگ آتے ہیں نا پاکستان انڈیا سے ہم لوگ چاہتے ہیں جب میں بھی آئی تھی جب میں بھی نیویورک کی تھی تو آئے وہ سائے you know you have that experience you're like oh my god ایک آپ کو وہ experience آتا ہے میرے ساتھ یہ باپس بھی ہوا تھا جب میں باپس پاکستان گئی تھی جب میں باپس پاکستان گئی تھی نا اے ایرپورٹ سے نکلتے ساتھ یا اوہ what the hell did i just walk into اوہ باہر نکلتے ساتھ بی باپو بی اوہ جا رہی noisy 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 and i'm going from like a very peaceful place پاکستان گئی تھی نا تو ایسا ہی وہاں پر وہ ہو رہا تھا and i was just like anyway تو جب آپ باہر پاکستان یا انڈیا سے آتے ہو نا تو آپ کو دیکھ کر اور افکورس آپ نے اگر نیورک گئے ہو تو آپ ٹائم سکوئر نہیں گئے تو آپ نے کیا کان مرائی کی کیا کرا کیا آپ نے نیورک میں پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے وہی جگہ نہیں دیکھی ٹائم سکوئر جتنا بڑھا اور اتنا فیمیس جگہ ہے ان کی then you just wasted your time تو یہ پہنچے وہاں پر ٹھیک ہے وہاں پہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اب ان کے بارے میں نیوز وائرل ہو رہی تھی ان کے بارے میں نیوز وائرل یہ ہو رہی تھی کہ جب یہ امیگریشن میں پہنچے جب یہ لینڈ کیا انہوں نے تو ان کو وہاں پر جو ہے ان کو وہاں پر جو ہے روکا گیا اور ان کو انٹرگیٹ وغیرہ کیا اور انہوں نے دو کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ننگا کرا اور ایسے کیا تو ویسے کیا تو بہت ساری جھوٹی نیوزز بھی چل رہی تھی میں نے اس میں تنا ہونے کیا whatever so sorry angel from sky مجھ دکھا نہیں i am so sorry thank you so much angel is also one of my really good supporter یہ مجھے پیٹریون پر support کرتے ہیں آپ only fans پر جوئن کر لو na angel جی میں پیٹریون سوچ رہی ہوں خطہ نہیں گر مجھے کچھ فائدہ وائدہ ایسا ہے نہیں ہاں زیادہ میمبرز نہیں ہیں اچھا so انہوں نے جا کر یہ میں کہاں پر دکھاؤں گا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں لنک نیچے دے دوں گی آپ لوگ مگر ان کی بات سنے ان کی کیا کہہ my absolute favorite quite a cent ایک زبردست ویڈیو جاری کی ہے ذرا ویڈیو پہلے سن لیتے ہیں وہ نیو یوک کی سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں اور لی وائس کے انہیں ٹی شٹ پہنے ہوئی ہے اور بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے سڑکوں کے اوپر غربت کتنی ہے اور کس طرح امریکہ کی روایات جو ہیں ان کو پاکستان کی روایات سے سیکھنا چاہیے جہاں پر ماں اور بہنوں کی بڑی عزت ہوتی ہے اور ہمیں اپنی افتار کی قدر کرنی چاہیے اور امریکہ کے اندر حالات جو ہے بڑے خراب ہیں ذرا یہ ویڈیو سنیے گا بڑے بڑے لوگ جو فلوسٹیز اور تیوریز دیتے ہیں ریالیٹی کو کیوں نہیں بتاتے دنیا کو کیوں نہیں بتاتے جاؤ امریکہ کے پوش ایریاس میں دیکھو کہ انسانیت کس سطح پہ ہے کس طرح سسک رہی ہے جو ہمارے روایات ہیں جو ہے وہ بلوچ ہیں جو ہے وہ سندھی ہیں چاہے وہ پشکون ہے چاہے وہ زاربان ہے چاہے وہ کلکت پلتستانی کشویری اپنی ماں و بینوں کو عزت دلتے ہیں یہ دیکھیں امریکہ جو بیٹی ہے یہ کسی جو بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے دیکھیں منہاتن ہے انسانیت کے انسانی حقوق کے لمبردار خلاق کے لئے اپنی قدروں کو پہچھنو اپنی بنیاد سے جو جاؤ یہ کوئی سیاسی سلوگنز نہیں ہیں یہ حقیقت ہے ہاں کو سے دیکھیں یہ وہ پریکٹیکل چیز ہے جو جو جانگراؤنڈ ایکسس کر رہی ہے وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں وہ جو ہمیں لیکچرز دیتے ہیں آئے ہیں کہ ریٹوین کا کیا حال ہے نام باسیوں کا کیا حال ہے اپنی بیٹی ہے ایمیز تو یہ صاحب پہلی دفعہ پہنچے ہیں یو ایس ٹھیک ہے نا تو یہ پہنچے تھے پہنچے تھے تو پہنچے تھے تو پہنچے تھے وہاں گئے کی نہیں گئے آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو یو ایس گئے ہو وہ پولیٹیشن ہو پولیٹیکس سے بیلونگ کرتے ہو اور آپ وہاں جا کر ان کے اندر کیڑے نکالنے شروع ہو گئے سب سے پہلا تو میرے کو یہ بتاؤ کہ پیسے آپ لوگوں کے پاس آہ کہاں سے رائے یہ جو آپ کو سارے پیسے مل رہے ہیں کافروں سے مل رہے ہیں اور دوسروں کے ملکوں سے آپ بیٹھ کے پیسے کھا رہے ہو انہی کے ملک میں جا کے یعنی آپ بات کیسے کر سکتے ہو اس طریقے اور تو یہ عزت ہے پاکستان میں کونسی عورت کی عزت ہے کونسی عورت کی عزت ہے جو برکن ہے اس کی بھی عزت نہیں ہے جو قبر میں اس کی بھی عزت نہیں ہے کہاں کی عزت کونسی عزت کہاں سے آتے ہو تم لوگ اپنے ماں وقت کی یعنی پچھوڑے سے پیدا ہوئے ہو یعنی پچھوڑے سے پیدا ہوئے ہو کہ تم لوگ کے سر پہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے نکلتے ہوئے کہ تم لوگ کا دماغ جو ہے وہ کومن سینس جو ہے نا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے دیکھی نہیں رہا آپ لوگوں کو اتنے آپ لوگ جو ہے اندھے ہوئے ہو نفرت میں اب کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کیونکہ ان کو جو ہے انٹیرگیٹ وغیرہ کیا تھا بارڈر پہ تو اس ویسے ان کی ہٹ گئی تھی تو بھائی صاحب جب آپ پہلی دفعہ آتے ہو نا جب آپ اپنے محلے سے نہیں نکلے ہوتے ہو اور آپ نے ابھی نیا نیا پاسپورٹ بنائے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ بندے کا پاسپورٹ ابھی بنا ہے اسی سال بنا ہے اور یہ پہلی دفعہ یو ایس آیا ہے تو دیکھ چیک آن یو اسپیشلی پاکستان سے آپ کا ملک کونسا آپ لوگوں کے نگاہ میں بڑا عظیم ہے نا آپ لوگوں کے نگاہ میں لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا پاکستان بڑا اچھا ہے یہ پوری دنیا میں تھوڑی ایسے دیکھا جاتا ہے آپ کا ملک اویس ہی میں بھی مجھے بھی پاکستان جیسی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بارن ان پاکستان مجھے بھی سائیڈ میں کر دیتے تھے ہاں جب میں مس پاکستان تھی اور میں ٹریول کر رہی تھی تو اس وقت مجھے تنی پرابلم نہیں آئی تھی حالانکہ میں نیویرک جب گئی ہوں تو میں نے اپنی سائش بھی پہنی ہوئی تھی اور اپنا کراؤن بھی پہناوا تھا میری سائش پہ لکھاوا تھا میں سپکستان میں تو بڑے پراؤوڈلی بہنڈ کے ہوم رہی تھی مہا پہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کرا مگر میرا آؤٹلوک بھی تو ڈیفرنٹ ہے میرا آؤٹلوک بھی تو ڈیفرنٹ ہے اس ویے سے لوگ مجھے دیفرنٹلی ٹریٹ بھی کرتے ہیں مگر یہ کہہ دیں کہ دیکھیں یہاں پر ہوملسنس ہے اب میں آپ کو تھوڑا بات یہاں کے بارے میں بتاتی ہوں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اس چیز کو کیونکہ میں خود ایکسپیرینس کر چکی ہوں میں بتایا آپ کو کہ میرا ایکسپیرینٹ ہوا تھا تو میں اس وقت کام وغیرہ نہیں کر سک رہی تھی اور مجھے فائنینشلی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑی میں کبھی فائنینشل ایٹ میں نہیں میں اس وقت بھی ویل پیر میں نہیں گئی تھی مگر مجھ کو جو ہے ہیلپ چاہیے تھی اور جب میں گورنمنٹ میں اور میں جہاں پر ہیلپ ہوتی ہے وہاں پر گئی ہوں ریزورس سینٹرز جو ہوتے ہیں وہاں گئی ہوں تو وہاں سے مجھے بہت ساری انفرمیشن ملی اور یہ پتا چلا کہ یہاں پر لوگوں کو کتنی سپورٹ ملتی ہے اگر یہاں پر آپ کے پاس جوب نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ جوب نہیں کر سک رہے ہو تو گورنمنٹ آپ کو ویل فیر دیتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں دیتی مگر اتنی دیتی ہے کہ آپ ایک جگہ رینٹ کر سکتے ہو کھا پی سکتے ہو ٹھیک ہے نا چل جاتا ہے کام چل جاتا ہے آپ کے اوپر ڈپرینڈ کرتا ہے آپ کس طرح سے کام چلانا چاہتے ہو اگر آپ کو ڈیسیبلیٹی ہے اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہو آپ کو پروبلم ہے اور آپ پر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ بندہ ڈیسیبلڈ رہی یہ آپ کام نہیں کر سکتا تو آپ کو گورنمنٹ یا پر ڈیسیبلیٹی بھی دیتی ہے تو آپ کو گھر میں بیٹھے پیسے ملتے ہیں اور آپ اس پر کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو آپ کے یہاں پر ایک لسٹ ہوتی ہے جو ہاؤزنگ کی لسٹ ہوتی ہے جس پہ آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں سپیشلی جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا نام اس پہ لکھوا سکتے ہیں میڈل کلاس بھی لکھواتے ہیں لکھ کے اس پہ ہوتا ہے ہر کسی کی سیچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس اتنی انکم نہیں آرہی اور آپ دکھاتے ہو کہ مجھے ایک ایسی چگہ کی ضرورت تو یہاں پر آپ کو گورنمنٹ ہاؤزنگ بھی پروائیڈ کرتی ہے ہاؤزنگ ایسی کہ میں یہاں پر ایک عورت کو جانتی تھی جس کے پانچ بچے تھے وہ سنگل مادر تھی اس کو ایک ٹاؤن ہاؤس ملاوا تھا ٹاؤن ہاؤس مطلب اسی طرح ایک گھر ملاوا تھا زیادہ چوٹا بھی چار کم رہے تھے کیونکہ اس کے پانچ بچے تھے اور وہ اس گھر کا صرف اور صرف 300 ڈالر کی رائیہ دیتی تھی اس میں اس کی بجلی کا خرچہ سارے خرچے اس کے انکلیوڈ تھے اور اس کو وہ گورنمنٹ نے دیا ہوتا تو اس طریقے سے گورنمنٹ بہت ساری ہاؤزنگ پروائیڈ کرتی ہے میں کافی سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو ڈسیبل ہیں اور ان کو ہاؤزنگ ملی دیا وہ 200 سے 300 ڈالر پر مہینے پر منت پیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہوملیس ہو آپ کے پاس کبھی ہوا جاتا ہے بچے لڑکی گھر نکل جاتے ہیں میہ بھی گلڑائی ہو جاتی ہے عورتیں نکل جاتی ہیں تو آپ کے لیے شیلٹر بنے ہیں عورتوں کے لیے شیلٹر بنے ہیں جہاں پر وہ جا سکتی ہیں کسی بھی ٹائم دن ہو رات ہو جو بھی ہو وہاں پر جا سکتی آپ کو وہ کمرہ ملے گا سونے جگہ ملے گی کھانا پروائی کرتے ہیں اور وہاں پر سارے ڈونیشن بھی آتے ہیں ومن شیلٹر میں خود دیکھ چکی ہوں یہ چیزیں کیونکہ میں خود ایک جگہ جاتی تھی میرے ساتھ جب چکر ہوا تھا تو مجھے وہاں پر کاؤنسلنگ کے یہ جا رہی تھی وہاں پر انہوں نے پیچھے جگہ بنائی ہوئی تھی چہاں پر یوسٹ کپڑے ہوتے ہیں ٹوئیز ہوتے تھے گھر کا سامان ہو گیا کھانے پینے کا سامان ہو گیا اتنا سامان ہوتا تھا وہاں پر بچوں کیلئے کپڑے ہو گئے بچوں کیلئے دودھ مجھے برین نیو ٹوئیز ملتے تھے تو ہیلپ آپ کے پاس ہے میں کہتی ہوں کہ کینیڈا یو ایس کا میں نہیں اتنا جانتی ہوں مگر وہاں پہ بھی ہوں گی ایسی ارگنیزیشن کینیڈا میں رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ غریب ہے غریب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے اور عورت ہے مردوں کے لئے بھی ہے مہینی مردوں کے لئے نہیں ہے اگر آپ سڑک پہ سو رہے ہو نا تو آپ کی اپنی چوئیس ہے کیونکہ ہیلپ ہے آپ کوشش کرنے والے بند اتنی ہیلپ ہے میں بتا رہی میری فرین ہے جو سنگل مادر ہے ہیلپ کرتے ہیں جب میرے ساتھ جو سین ہو گیا تھا تو پھر اس خریسمس میں میں ایک سنگل مادر کی گروپ میں تھی اور گروسری ہم کر کے نہیں اس وقت فیملی نہیں آتی ہیلپ کرنے آپ کی جب میرے پر برا ٹائم آیا تھا تو فیملی نہیں آئی تھی کوئی ہیلپ کرنے کی لیے مگر سٹرینجر ضرور آجاتے ہیں پر گورے سٹرینجر بہت ہیں پر جو آپ کی مدد کر لیتے چیز ہیں پاکستان میں نہیں ملنی آپ کو اور پاکستان میں جتنے لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی بچہ نہیں دیکھے گا آپ سڑک پہ سو رہا کبھی نہیں دیکھے گا کیونکہ بچہ سڑک پہ سو رہا ہو ہو ہی نہیں سکتا آپ مجھے دکھاؤ یہاں پر نام خراب ہے تو یہ اور موژیا وہاں پر بکواز کر دیں ارے آپ جنت کی حور لگ رہی ہو بھئی یا میں جنت کی حور